آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیرے صدارت سنٹرل پولیس آفیس میں آر پی او ڈی پی اوز کی ویڈیو کانفرنس کا انقاد کانفرنس میں سٹریٹ ٹرائم کی روک تھام، امن و امان کی صورتحال، زمنی انتخابات اور مویشی منڈیوں کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا شاہدرہ لاہور کے علاقے میں چودہ سالہ بچے کا قتل انویسٹیگیشن پولیس شاہدرہ نے ملزم سفیان اور سنی کو گرفتار کر لیا انویسٹیگیشن پولیس نواب ٹاؤن لاہور نے ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا خجرانوالا پولیس کی جرائیں پیشہ اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری اور صدر بیرونی راولپنڈی پولیس کی کاروائی معمولی تلخ کلامی پر اپنی اہلیہ کو چھوڑیوں کے وار کر کے زخمی کرنے والا شوہر گرفتار کر لیا گیا اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آجیل حسنات نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کی زیرے صدارت سینٹرل پولیس آفیس میں آر پی او ڈی پی او کی ویڈیو کانفرنس کا انعقاد کانفرنس میں سٹریٹ کرائیم کی روک تھام امن و امان کی صورتحال زمنی انتخابات اور مویشی منڈیوں کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا گیا کانفرنس میں آئی جی پنجاب راو سردار علی خان کا کہنا تھا کہ اغواب راہ تاوان قتل ریپ اور سنگین جرائم کے مقدمات کی تفتیش کو فیلڈ افسران ذاتی نگرانی میں جلد منت کی انجام تک پہنچائیں جن ازلام عظیمی انتخابات ہو رہے ہیں وہاں الیکشن کمیشن کے زابطہ اخلاق پر ہر صورت عمل درامت کرایا جائے ایدے قربان کے موقع پر مویشی منڈیوں میں سیکیورٹی اور منڈیوں کے گرد و نواح میں ٹریفک کے بہتر اندظامات کیے جائیں ان کا مزید کہنا تھا کہ خواتین اور بچوں سے جنسی حراسگی تیزاپ پھینکنے اور تشدد کے واقعات میں ملویس افراد کو سخت سزائیں دلوائی جائیں افسران دفاتر میں بیٹھنے کی بجائے فیلڈ میں نظر آئیں اوپن ڈور پالیسی کے تحت عام آدمی سے براہ راستر رابطے میں رہیں شاہدرہ لاہور کے علاقے میں چودہ سالہ بچے کا قتل انویسٹیگیشن پولیس شاہدرہ نے ملزم سفیان اور فسنی کو گرفتار کر لیا ملزم قتل کی ہولناک واردات کے بعد اپنی خالہ کے گھر شیرہ کوٹ جا کر چھپ گیا تھا ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا ملزم نے اپنے جرم کا اطراف کر لیا ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران آدل کے مطابق ملزم کو مضبوط پروسیکیوشن کی مدد سے سخت سزا دلوائی جائے گی انویسٹیگیشن پولیس نواب ٹاؤن لاہور نے ڈکیٹ گینگ گرفتار کر لیا پولیس نے تین ڈکنی ڈکیٹ گینگ کے ملزمان سے پانچ لاکھ روپے کا مال مسروکہ موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ برامت کر لیا ہے ملزمان نے ڈکیٹی و رہزنی کی متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے ایس پی انویسٹیگیشن صدر محمد عمران کے مطابق جرائم پیشہ اناصر کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی گجرہ والا پولیس کی جرائم پیشہ اناصر کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں تھانا وانڈو پولیس نے ناجائز اسلحہ رکھنے والے چار ملزمان حراست میں لے لئے ملزمان کے قبضے سے جدید اسلحہ برامت کر کے مزید کاروائی جاری ہے راولپنڈی چکری کے علاقے پڑیال میں دو فری کین کے مابین فائرنگ کا واقعہ ایس پی صدر احمد زنیر چیما اور ایس ایچو چکری بھاری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے دو فری کین کے مابین زمین کے تنازع کی بنا پر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا فائرنگ سے ایک شخص چانبھاگ جبکہ چار افراد زخمی ہو گئے جنہیں علاج معالجہ کے لئے اسپتال منتقل کیا گیا ہے ایس پی صدر احمد زنیر چیما کا کہنا ہے کہ واقعہ میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا صدر بیرونی ناولپنڈی پولیس کی کاروائی معمولی تلخ کلامی پر اپنی اہلیہ کو چھوڑیوں کے وار کر کے زخمی کرنے والا شوہر گرفتار کر لیا گیا متاثرہ خاتون نے درخواست دی کہ اس کے شوہر نے معمولی تلخ کلامی پر چھوڑیوں کے وار کر کے اسے زخمی کر دیا ہے متعلقہ تھانے نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے شوہر کو گرفتار کر لیا مزید کاروائی جاری ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے پی ای سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز